اور آخر میں سبحان ربک رب العزت عمّا یسفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ پاک ہے تیرہ رب عزت والا رب ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں اور سلام ہو سب رسولوں پر اور سب تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہے اس پر نماز کے بعد کی دعاوں کا اختتام ہو جاتا ہے دہرائیے سبحان ربک رب العزت عمّا یسفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آپ ایک طرح سے نماز کا آغاز بھی اسی صورت سے کرتے ہیں اور آخر میں بھی اللہ کی تعریف پر اختتام کرتے ہیں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہے انسان سبحان ربک رب العزت رب العزت کہہ کے اس کو پکارتے ہیں امّا یسفون دنیا میں سب سے زیادہ جو بیماری ہے جس میں شیطان نے انسانوں کو فانس رکھا ہے وہ شرک ہے بہت کومن جو بھی کوئی شرک کرتا ہے وہ اللہ پر ناحق بات کہتا ہے الزام لگاتا ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا یا اللہ کو کوئی پارٹنر ہے یا اللہ کو کوئی مدد چاہی سب جھوٹ ہے اب اس بات کا بار بار اظہار ہر نماز کے بعد اس بات کا ذکر کہ ہمارا رب پاک ہے بہت بلند ہے عزت والا ہے اور پھر یہ بات ہمیں رسولوں کے ذریعے پہنچی عبادت کے طریقے رسولوں کے ذریعے پتا چلے لہذا ان پر بھی سلام اور اللہ کا شکر